اشتراکیت کا رد کیا ہے اے اقسمونا رحمت ربک ناہنو قسمنا بینہم معیشتوں فی الحیات الدنیا کیا یہ روزی تقسیم کرتے ہیں ہم نے معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اشتراکیت کیا کہتی ہے کمیونزم کیا کہتا ہے کہ سارے لوگ کام کریں اور سارے لوگوں کو یقصہ طور پر پیسہ ملے ایک انجینئر کو بھی ایک ہزار ملنا اور ایک لیبر کو بھی ایک ہزار ملنا تمام لوگ حقوق میں مساوی ہیں سب کو برابر برابر پیسہ ملنا چاہیے قرآن حقیم بولتا ہے یہ غیر فطری چیز ہے یہ غیر فطری چیز ہے اس لیے کہ صلاحیتوں میں تفاوت تو ناگزیر ہے صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں آدمی کی جب صلاحیتیں مختلف ہیں صلاحیتوں میں تفاوت ناگزیر ہے تو پھر حقوق میں بھی تفاوت ناگزیر ہونا چاہیے ورنہ اس کائنات کا نظام درام برام ہو جائے گا کوئی انجینئرنگ نہیں پڑھے گا کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹری پڑھنے کے بعد بھی اتنی تنخواہ ملے گی جتنی ایک لیبر کو تو کائے کو مگزماری کرے گا کیوں دماغ کھپائے گا وہ ایک آدمی انجینئر کیوں بنے گا اس طرح اشتراکیت غیر فطری ہے اور غیر فطری ہونے کی وجہ سے انسانی صلاحیتوں کو پزموردہ کر دینے والی انسانی صلاحیتوں کو منجمت کر دینے والی چیز ہے اس لیے کہ پھر کوئی انجینئر ہی نہیں پڑھے گا پھر کوئی ڈاکٹری نہیں پڑھے گا پھر کوئی سائنٹسٹ نہیں بنے گا ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ سب کو حق برابر برابر ملنے والا ہے تو چلو کچھ بھی کر لیں گے پیسہ تو اتنا ہی ملنے والا ہے تو انجینئر پڑھنے کی کیا ضرورت ڈاکٹری پڑھنے کی کیا ضرورت اب کوئی ڈاکٹر ہی نہ رہ جائے تو کوئی انجینئر ہی نہ رہ جائے تو ترقی رک جائے گی گویا کہ اشتراکیت کا جو فلسفہ ہے وہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور غیر فطری ہے اس لئے کہ صلاحیتیں فطری طور پر آدمیوں کے مختلف ہوتی ہیں جب صلاحیتوں میں تفاوت نہ گزیر ہے صلاحیتوں میں اختلاف نہ گزیر ہے تو پھر حقوق کے اندر بھی تفاوت ہونا ضروری ہے لابد دیئے